دوستو بابا صاحب نے محق کی جان لینے کی دوبارہ کوشش کی لیکن اس بار گولیوں کا نشانہ ان کا اپنا ہی بیٹا شمشیر بن گیا زندگیاں لینے والے فیرون بنے بابا صاحب پر یہ خبر بجلی بن کر گری تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ لڑکھڑا کر گر گیا کیونکہ اس نقصان کا ذمہ دار وہ خود تھا شمشیر تو مر گیا لیکن اس نے محق کی محبت کو پا لیا اور باب پر ثابت کر دیا کہ وہ ایک انا پرست اور وفا نا آشنا شخص ہے اور محق اور اس کے گھر والے مخلص اور وفا شناس لوگ ہیں اور یہ کہ محبت پیسے اور زور زبردستی کے بل پر نہیں حاصل کی جا سکتی بلکہ دنیاوی آسائشوں اور آلائشوں کو بالائے تاک رکھ کر جیتی جا سکتی ہے یہی اس ڈرامے کا انڈ ہے یہ ڈراما دراصل دماغ کی بجائے دل سے اور اکل کی جگہ جذبات سے دیکھا جانے والا سیریل ہے اور محبت کی ایک علمیہ کہانی ہے اگلے اپیسوڈ میں یہی سب کچھ دکھانے کا فلیش بیک کیا جائے گا کہ کس طرح شمشیر نے اپنے باپ کی دولت اور طاقت کے بلبوتے پر اپنی محبت مہگ کو پانے کی کوشش کی اس وقت وہ غلط تھا وہ جن ہتھیاروں سے لیس ہو کر محبت کی جنگ جیتنا چاہتا تھا وہ اس جنگ کے آلات تھے ہی نہیں وہ جب نہتا ہو کر جان کی بازی لگانے نکلا تو محبت کی جنگ میں سرخ روح ہو گیا لیکن اس کے باپ کو اس جنگ کی سمجھ ہی نہیں آئی اور وہ اپنے لادلے بیٹے سے محروم ہو گیا ہسپٹل میں جب دلاور نے مہگ کو یوں بے قرار اور اپنے جیسے باسر آدمی سے ٹکراتے دیکھا تو اسے سمجھ آگئی کہ دولت اور طاقت محبت کے قدموں کی دھول ہیں الٹا دولت اور طاقت جیسی چیزیں انسان کے دیکھنے اور پرکھنے کی صلاحیت کمزور کر دیتی ہیں یوں سیٹ دلاور نہتی محبت کے ہاتھوں شکست فاش سے دوچار ہوا تو اس کی آنکھیں چھلک پڑیں شکست کے بعد اسے احساس ہوا کہ مہگ تو اس سے اس کے بیٹے شمشیر کے حق میں جنگ لڑ رہی تھی جبکہ وہ خود اپنے ہی بیٹے کے اندے قتل کا مرتقب تھا اور اس کے بیٹے کی زندگی کی دعائیں مانگنے والے مہک کے والدین تھے اور وہ ندامت سے سر جھکائے کھڑا تھا جب دلاور کو سچائی کی سمجھ آئی تو وہ غم سے اندر ہی اندر ٹوٹ گیا لیکن بکھرا نہیں بیٹے کے غم میں پتھر ہو گیا لیکن رویا نہیں اپنے فرما بردار بیٹے دارہ کو گلے سے لگایا تھبکی دی اور وسیعت نامے کی فائل تھما دی سیٹ دلاور اب وہی کچھ کرنے جا رہا تھا جو اس کا بیٹا شمشیر کر گیا فروا نے کوشش کی کہ جائدات کو یوں نہ گوایا جائے لیکن دارہ نے باپ کی فرما برداری اور بھائی سے وفا نبھائی اور وسیعت کی فائل وکیل کے حوالے کر دی نواب دلاور نے شمشیر اور اپنی بیوی کی سچائی کو مانتے ہوئے شکست تسلیم کر لی اور میدان زندگی میں محبت کے مقابل دولت کا ہتھیار پھینک دیا وہ اپنی دولت سے دستبردار ہو گیا تھا اور دنیا کے آگے اقرار کر لیا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے قتل کا ذمہ دار ہے اور خود کو قانون کے آگے سرنڈر کرتا ہے اور اپنی آدھی جائداد اپنے مرہوم بیٹے شمشیر کی زوجہ کے نام کرتا ہے محبت اور قانون کی عملداری کے آگے سر جکا کر نواب دلاور اس دنیا سے کنارہ کر جائے گا اور اس کا فرما بردار اور نیک دل بیٹا دارہ اپنے باپ کا جانشین بن جائے گا اور محبت کے بطن سے شمشیر کا بیٹا اس دنیا میں جنم لے گا تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور یہ ڈراما پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لکھل